اسلام علیکم ایویون آج ہم آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسپی لے کر آئے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار ڈیزرٹ ہے رسک سے تیار ہوتا ہے بہت ہی ایزی ہے بنانے میں آپ ضرور پرائی کیجئے گا سب سے پہلے آپ کے ایک بول میں ایک کپ پانی لے دیجئے پھر اس میں آدھا کپ چینی شامل کر دیں اب اس میں آپ کو ایک چھٹکی زافران ڈالنا ہے یہ زافران ڈالنا بالکل آپشنل ہے اس کی جگہ آپ زردی کا رنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیجئے اب اس مکسر کو آپ کو اتنا پکانا ہے کچھلیں اچھی طرح سے پانی میں ڈیزولپ ہو جائے اور اس کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے زیادہ نہیں پکانا بس تین سے چار منٹ پکانا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر تھوڑا چینج ہو گیا ہے یہ آپ کا شگر سیرف تیار ہو چکا ہے اب آپ کو دو کپ دودھ لینا ہے دودھ کے اندر آپ کو دو چمچ کورن فلور ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کو ایک چوتھائی کپ میدہ ڈالنا ہے تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہلکی آج پر اس کو پکانا ہے دو سے تین منٹ اب آپ اس میں دو چمچ چینیں ڈال دیجئے اور ساتھی ایک چوتھائی کپ سوکھا دودھ ملک پاوڈر ڈالنا ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو گاڑا ہونے تک پکائیں گے یہ دیکھیں کہ تھوڑا گاڑا ہو چکا ہے یہ ہمارا ملک کسٹرڈ تیار ہے اب آپ ایک سرونٹ ڈش لے دیجئے اس میں آپ اپنے لسک کو ڈپ کر کے شگر سیرپ کے اندر اور اس طرح سے ایک لیئر لگا دیجئے شگر سیرپ تھوڑا نیم گرم ہونا چاہیے تھنڈا نہ ہوں ہلکا سا اس کو دوبارہ سے گرم کر لیجئے اس طرح سے یہ لیئر لگان کے بعد اب ہم سیکنڈ لیئر لگائیں گے ملک کسٹرڈ کی اور چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اب اس پہ آپ پسا ہوا کھوکڑا ڈال سکتے ہیں اور اپنی مد پسند ڈرائی فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں یہ پھر سے ہم رسکی لیئر لگائیں گے رسکو اچھی طرح سے شگر سیرپ میں ہمیں سوک کرنا ہے اب پھر سے اس پہ ہم نے کسٹرڈ یہ سیکنڈ لیئر لگا دیں گے اور یہ جسہ ہوا کھوکڑا سپرنکل کر دیں اور اپنے مد پسند ڈرائی فروٹس بھی سپرنکل کر سکتے ہیں موسیقی گارنش کرنے کے بعد ڈیزرٹ کو سیٹ ہونے کے لیے دو سے تین گھنٹے فریز میں رکھ دیجئے اور اگر آپ جلدی سرف کرنا چاہتے ہیں تو دس منٹ کے لیے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور دیکھیں یہ بہت ہی آسان سا بہت ہی مزیدار سا ڈیزرٹ تیار ہو چکا ہے اپنی فیملی کے ساتھ اس کو انجوائے کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے